السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی بی اے کے بچوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں میں آج جو آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے ویسٹلنگ آف دا برڈز موڈرن ایسے یہ موڈرن ایسے ہے ویسٹلنگ آف دا برڈز سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اگر ویسٹلنگ آف دا برڈز کوئی بھی کوسٹن آجاتا ہے تو اس کا انصر آپ نے کتنا لکھنا ہے اور کس طرح سے لکھنا ہے کہ آپ اس میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ اس سے ایسے سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی کوسٹن آجاتا ہے تو آپ کو اس کے زیادہ سے زیادہ انصر یاد کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سٹوڈنٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر تو آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے اگر کوئی مزید انفرمیٹی ویڈیو آتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن بھی بہت سانی آپ تک پہن جائے سٹوڈنٹ اب یہ ویسٹلنگ آف دا برڈ جو برڈ ہے یعنی ایک موڈرن ایسے ہے اب اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوسچن ہے جیسے اگر آپ کوئی پاس پیپر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈیفرنٹ کوسچن جیسے پہلے پیپر دیکھ لیں تو آئے ہوئے ہیں تو یہاں آپ لوگ کے لئے یہ سانی ہے کہ صرف ایک ہی آپ نے آنسر یاد کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ وہ جو سارے کے سارے کوسچن وہ اسی کے اندر کور ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو یہ جو میں اوڈو ٹرانسلیٹ کے ساتھ بتاتی ہوں آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ بے شاک آپ اس کو نوڈ کر لیں تو یہاں یہ کچھ زیادہ لینٹی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھے لکھا ہوئے ڈی ایچ لارنس has drawn a clear picture of of winter and spring in his essay اب یہ جو رائٹر ہے whistling of the bird یہ رائٹر ہے اس نے اپنے یہ جو مضبون ہے whistling of the bird اس کے اندر اس نے ایک بڑی ہی واضحہ جو کہہ رہے تصویر کھنچی ہے summer کی اور جو ہے موسم سرما کی he call winter a season of death وہ کہتا ہے یہ جو موسم سرما ہے یہ موت کا موسم ہے he he like spring وہ جو ہے موسم بہار کو پسند کرتا ہے and call it a season of life and happiness اور وہ کہتا ہے یہ جو بہار کا موسم ہے وہ خوشیوں کا اور زندگی کا موسم ہے the writer does does not like winter اب وہ جو مصنف ہے وہ موسم سرما کو پسند نہیں کرتا in winter the birds and the other living things of nature suspend their activities موسم سرما میں پرندے اور جو دوسری قدرتی اشیاں ہیں وہ اپنی سرگرمیاں روک دیتی ہیں suspend روک دینا they are frozen وہ منچمد ہو جاتی ہیں frozen یعنی freeze ہو جانا the wintery forest bring distractions on birds and animals موسم کا کہہ جانگروں اور پرندوں پر تباہی لاتا ہے the ground is full of dead bodies of birds زمین مردہ پرندوں کے اجسام سے بھر جاتی ہے dead bodies of birds the trees and plants lost their freshness درخت اور پودے جو ہیں اپنی freshness یعنی تازگی کھو دیتے ہیں the earth is dead زمین مردہ ہو جاتی ہے everybody is a fit of snow and fog while the spring season is full of life and activity اب یہاں وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی برف اور دھن سے خوف زیادہ ہوتا ہے جبکہ موسم بہار زندگی اور سرگرمیوں سے برا ہوتا ہے rays of the sun begin to shine brightly rays of the sun اب سورج کی کنے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتی ہیں in spring everything get a new outlook موسم بہار میں ہر چیز کو نیا رنگ چڑ جاتا ہے new outlook there is gladness everywhere ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے the birds begin to shins and enjoy themselves پرندے جو ہیں وہ گانا شروع کر دیتے ہیں اور لطف اندوس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھی اس پیراگراف یہ پیراگراف جو میں نے بھی آپ لوگ کے ساتھ رید کیا اس کے میں نے آپ لوگ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈڈو ٹرانسلیٹ بھی بتا دی ہے تاکہ آپ لوگ کے لئے جو ہے نا مزید آسانی ہو جائے تو آپ نے بس اس کو یاد کرنا ہے اچھے در ایک اس کے اندر کوئی بھی آپ نے spelling mistake وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنی اور اس کو نوٹ کر لیں اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا آسان ہے تو اب دیکھتے ہیں باقی زیادہ جنگی پرزیر یقی پیداً عطاریٰ سیزائی پیداً منسخ مانراتی، سیگی بود، آنچنک و آنچنک و عطارید، آنچنک کامل درحیوانی روزانی و زیادر چیزی روزانی سوئی زوری برای درس مطابق، نگی تویاری خواهد فرسی درچ زیادر فرالدادی و با سفر با سفر نبھارج بردادی مطابق، نیجی نسیمید خوره ب کسید نیجی نفتیاری تو اب اس پیراگراف یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے اس کی میں آپ کو دو ٹرانسلیٹ بتا دیتا اس کی کوئی چھوٹ دو اس طرح سے ہے کہ مسلم موسم بہار کو بہت متاثر کرنے والے اور کائل کرنے والے انداز میں بیان کرتا ہے کالے پرندے فاکتائیں یعنی ریڈ ونگ لیب ونگز اور دوسرے چھوٹے چھوٹے پرندے سیٹیوں پر جانا شروع کر دیتے ہیں آخر میں مسلم کہتا ہے کہ زندگی اور موت ایک دوسرے کے خلاف ہیں یعنی ایک کے دوسرے کے اپوزیٹ ہیں ان دا اینڈ اب وہ کہتا ہے کہ جس طرح زندگی موت کی موجودگی میں برقرار نہیں رہ سکتی اس طرح موت زندگی کی موجودگی میں بھی جو وہ قیام نہیں کر سکتی تو سٹوڈن دیکھیں یہ تھا موڈرن ایسے ویسٹلنگ آف دا برڈز یہ جس کا میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ملٹی آنسر جو ہے وہ شیئر کیا اس کی میں نے آپ کو اڈڈو ٹرانسلیٹ بتائی یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر دیکھیں ورڈنگ بھی بہت زیادہ آسان ہے پھر بھی اگر کسی بچوں کو مشکل ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں نے اس کی اڈڈو بتائی ہوئی ہے آپ اس کو سنیں تو آپ کو اور جلدی اور آسانی سے یاد ہو جائے گا اور اگر آپ کو کسی چیز کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے مزید جو ہے کہہ لیں کہ شوڑ نہیں کرنا یہ اولیڈی جو ہے کافی کوئی لونگ نہیں ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح کیسے یاد کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح انشاءاللہ جو باقی کے موڈرن ایسیز ہیں میں ان کے بھی جو ایسی طرح ون بے ون آپ لوگ کے ساتھ ایک جو ملٹی آنسر ہے ان کی کوسٹنز کا وہ آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے شیئر کر دیتی ہوں کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ مزید آسانی ہو جائے تو بس اس کو نوٹ کرتے جائیں آپ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگ کے لیے کافی جو ہے نا یہ میری ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی جو ہیلپل ثابت ہوں گی آپ نے ان کو اس طرح سے کرتے جانا ہے اس طرح سے تو دیکھیں آپ کا مزید جو کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے کچھ بھی ان میں سے نہیں چھوڑنا اگر تو آپ ایکزیم میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو یہ میں ایک بار پھر سے آپ کو یہ سارا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں اور امید ہے کہ آپ کو کلیر دکھائی دے گا یہ سارا اور اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ بھی کوئی ویڈیو چاہیے ہو کسی کے امپورڈنٹ کوسچن یا کوئی بھی ڈوپک سمجھ نہ آرہا تو سٹوڈنٹ بی اے کے سٹوڈنٹس کے علاوہ باقی سٹوڈنٹ بھی جیسے باقی کوئی بھی کلاس ہے انٹر کے سٹوڈنٹ ہے ہمی کے سٹوڈنٹ ہے تو انہیں کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی ویڈیو چاہیے ہو کوئی سٹوڈنٹ سمجھ نہیں آرہا تو مجھے کمینڈ سیکشن میں بتائیں تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی گائیڈ کروں گے بس آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اگر آپ چینل پر نئے آتے ہیں تو سٹوڈنٹ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سٹوڈنٹ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اگر آپ اس طرح کے اور بچے ہیں جن کو کچھ چیزوں کے اندر بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس طرح سے کر کے وہ بھی اگزیم کو آسانی سے پاس کر سکیں بس اللہ باقی سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب بچوں کو اچھے نمروں سے کامیاب کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی